جمہو کشمیر ویدھان سوا سے جو تصویر سامنے آئی ہے اس تصویر کو آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ تین سو ستر کو لے کر آپس میں ویدھائک گھڑ گئے ویدھان سوا میں تین سو ستر کی واپسی کا پرستاف جو موجودہ سرکار نیشنل کانفرنس کی پاروک عبداللہ والی سرکار نے عمر عبداللہ والی سرکار نے رکھا ہے اس کو پاس کیا گیا اب اس پر صدن میں ویدھائکوں نے ہنگامہ کیا ہاتھ اپائی کی نوبت آگئی تصویر آپ کو دیکھا رہے ہیں جمہو کشمیر ویدھان سوا میں ہنگامہ ہوا صدن کے اندر لادھ خون سے چل گئے اور یہ نوبت اس لیے آئی ٹوکی ایک بینر لہرائیا گیا تین سو ستر کو لے کر جس کے بعد نیتہ وپکش بی جے پی کے ویدھائک آگ ومولہ ہوئے اس کا ویروت کیا اور اب جمہو کشمیر ویدھان سوا میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ اپائی کی نوبت آئی انجینئر راشد کے بھائی کے تین سو ستر پر بینر دکھانے پر یہ پورا بوال شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہنگامہ بڑھتا جاتا ہے بارہ مولہ سے لوگ سوا سانسد ہیں انجینئر راشد جن کے بھائی خرشید ایمر شیخ نے صدر میں آٹیکل تین سو ستر کا بینر دکھایا جس کے بعد ہی پکش اور وپکش کے ویدھائکوں کے بیچ ہاتھ اپائی شروع ہو گئی بینر میں تین سو ستر کو لے کر بات لکھی گئی تھی جس کا ویروت ہوا اور اب اس پورے معاملے کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کہ تین سو ستر جسے کئی سال پہلے ہٹا دیا گیا ہے اس کو آدھار بناتے ہوئے راج کی سیاست بھڑکائی جا رہی ہے راکیش چودری ہمارے ساتھ ہو گئے دلی سے سیدھے اس کور پر زیادہ جانکاری کے لیے راکیش میتپنڈ یہ ہے کہ دھارہ تین سو ستر جسے ہٹا دیا گیا ہے دو وزار انیس میں لیکن باوزور اس کے باوزور اس کے نیشنل کانفرنس اس دھارہ تین سو ستر کو واپس لانے کے لیے پرستاب رکھتی ہے ہنگامہ ہوتا ہے ہاتھا پائی کی نوبت پہنچتی ہے ویڈان سبا میں ویویک دیکھیں جمہو کشمیر کو جو ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے اب عمر عبداللہ صاحب جب سے مکہ منتری بنے ہیں گھاٹی کی تصویر بلکل بدلتی دکھ رہی ہے جن آم آواموں نے ویڈھائکوں کو چنکر صدن میں بھیجا کی صاحب میرے لیے کچھ کریے ان ویڈھائکوں نے اب کشتی کے پیترے دکھانے شروع کر دیئے تین سو ستر دو ہزار انیس میں ختم کر دیا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے اس کی مانگ جوڑ پکڑنے لگی ہے انجینئر راشید جو الگا وادی سنگٹھن کے نیتا ہیں لوگ سبھا سانسد ہے ان کے بھائی ایک بینر دکھاتے ہیں تین سو ستر کی واپسی ہوگی پیتیس اے کی واپسی ہوگی اس کے بعد ویڈے پی ویڈھائک ویروت کرتے ہیں اور صدن میں جوڑدار ہنگامہ ہوتا ہے نہ صرف ہنگامہ ہوتا ہے بلکہ ہاتھا پائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے عام عوام کے بارے میں جرہ سوچنا ہوگا کہ جن عام عوام نے ان ویڈھائکوں کو چن کر صدن تک بھیجا ہے ان کے لیے کام کون کرے گا ایک طرف آتنک سے لیکن راکش ان سب کے بیچ سوال اس بات کو لے کر ہے کہ پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ جمہو کشمیر میں تین سو ستر کی بحالی ہو تو پاکستان کے ساتھ قدم دال کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس جو حالی میں چنی گئی سرکار ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جمہو کشمیر بھارت کا حصہ ہے لیکن پاکستان کی مانگ کا سمرتن کرتا ہے جی بالکل ویبیک آپ نے ٹھیک کہا ہے آتنک کا گھر جو پاکستان ہے وہ چاہتا ہے کہ گھاٹی دہلے اور اس لیے بار بار آتنکی گتیویدھی بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن عمر عبداللہ صاحب کا اسٹینڈ دیکھئے ان کے پیتا لوٹ راؤں لوٹ راؤں پرتکریہ سامنے آنے لگی ہے کیونکہ ویران صاحب میں جو کچھ ہوا اس کے پرتکریہ سامنے آ رہے سنیے دوبارہ راکیس اپنی بات پوری کریے جی ویبیک دیکھئے کہ فاروق عبداللہ دیش کے ایجنسی کے بارے میں ہی سوال کھڑے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو دیالانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک طرف جب سے عمر عبداللہ صاحب نے مقمنطری کی گدی سنبھالی ہے ایک بار بھی اس ویشائے میں صدن میں چرچہ نہیں ہوا ہے کہ جمہو کشمیر میں اچانک آتنکی گتی ویدی کیوں بڑھا ہے پاکستان کے خلاف وہ بیان نہیں دیتے ہیں لیکن ایک طرف فاروق عبداللہ یہ جرور کہتے ہیں کہ اتنے سالوں میں جمہو کشمیر اگر پاکستان میں نہیں ملا تو اب کیا ہاں سے مل جائے گا لیکن دیکھئے سوال جو ہے وہ برقرار ہیں وہ ویدان صاحب ہمیں جو ہوا وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے راکش ہمیں دلیل سے جانکاری دے رہے تھے موسیقی